ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سولہ ماہ میں مجھ پر جتنی تنقید کی گئی کبھی اس کا گلہ نہیں کیا وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ درست تنقید سے مدد ملتی ہے اور حقائق کے برقس تنقید سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے حقائق کی بنیاد پر تنقید اسپیشل برانچ کی رپورٹ سے زیادہ مفید ہوتی ہے تمام اداروں سے درخواست ہے ملک کا سوچیں شام احمد قریشی کا کہنا ہے کہ چیئمن پی ٹی آئی سے مطالق فیصلے پر تحفظات ہیں ملکوں مایوسی اور معاشی بہران سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں نیکرا وزیر اعظم کے لئے حکمران اتحاد کے بڑوں میں تین ناموں پر اتفاق فاجہ آصف کا کہنا ہے کہ الیکشن میں ایک دو ماہ کی توسیح ہو سکتی ہے رانہ ساناولہ کا کہنا ہے کہ ہلکہ بندیاں ہوئیں تو فروری یا مارچ میں الیکشن ہوں گے رزوانہ تشدد کے سومیا آسم کے جسمانے ریمانٹ کے استعدام مسترد ملزمہ سومیا آسم کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا گیا ملزمہ کا کہنا تھا کہ میں ہر طرح کی تفتیش میں شامل ہونے کے لئے تیار ہوں چلاس شہر اور مذہبات میں شدید بارش شارہ قرقرم بن ٹرافک ماتل دریائے سن میں پانی کی سطح میں مسلسل زافہ اگست کے دوسرے ہفتے بارشوں کے سلسلے میں کمی کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی طرح کی موسیقی بارش شہر کو چب کنیوں کی% سنگانٹ پر جو بھی کنیدو سن کرنا چھارے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہیں آج ذمہ داری سنبھالے سولہ ماہ ہو چکے ہیں اس عرصے میں ان پر جتنی بھی تنقید کی گئی انہوں نے اس کا کبھی گلہ نہیں کیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہیں آج ذمہ داری سنبھالے سولہ ماہ ہو چکے ہیں اس عرصے میں ان پر جتنی بھی تنقید کی گئی انہوں نے اس کا کبھی گلہ نہیں کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیجیٹل ریپوسیٹری آف فیڈرل لاس موبائل ایپ اور ویب سائٹ کا اجرہ کر دیا وزیراعظم نے فرض کی ادائیگی کے دوران زندگی سے ہاتھ دو بیٹنے والے صحافیوں کے لیے فرن کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خصوصی فرن سے صحافی کے اہل خانہ کو چالیس لاکھ روپے دیے جائیں گے اسلام آباد میں صحافیوں میں ہیلتھ کارڈز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ تنقید اگر حقائق کی بنیاد پر مبنی ہو تو اسپیشل برانچ کی ریپورٹ سے زیادہ مفید ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ درست تنقید سے مدد ملتی ہے اور حقائق کے برقس تنقید سے بگاڑ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پورٹل سے پاکستانی آئینی دفعات سے مطالق معلومات حاصل کر سکتے ہیں ججز، وکلا، قانونی ماہرین، قانون کے طالب علم، حکومتی اہلکار اور عوام بھی مستفید ہوں گے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ورکنگ جرنلسٹ کو صحت بیما کارٹ دیا جا رہا ہے جرنلسٹ فرس کی آدائیگی میں مشکل چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں صحافت کے میدان میں یہ انقلابی اقدام ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائز چیرمن شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی ہی پارٹی چیرمن ہیں اور رہیں گے جیل میں وقلا کے ذریعے چیرمن سے رابطہ ہوگا تو رہنمائی لیتے رہیں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وائز چیرمن شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی ہی پارٹی چیرمن ہے اور رہیں گے جیل میں وقلا کے ذریعے چیرمن سے رابطہ ہوگا تو رہنمائی لیتے رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے وائز چیرمن شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جیل میں بکلا کے ذریعے چیئرمند سے رابطہ ہوگا تو رحمائی لیتے رہیں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شامحمود قریشی نے کہا ہے کہ مردم شماری کے نتائج مائی میں آ چکے تھے مشاورت سنت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اور یہ جمہوریت بھی ہے انہوں نے کہا کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں جو فیصلہ آیا ہے اسے ہم چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کو موشی بہران سیاسی عدم استحکام سے نکالنا ہے تو واحد حل شفاق انتخابات ہیں انہوں نے کہا کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں جو فیصلہ آیا ہے اسے ہم چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ نئی حلقہ بندی الیکشن میں تاخیر کی حکمت عملی ہو سکتی ہے حکومت حلی بی این پی منگل نے مردم شماری کو مسترد کیا سپریم کورٹ بار نے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملک کو موشی اور سیاسی عدم استحکام سے باہر نکالنے کا واحد راستہ شفاق انتخابات ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میرے حساب سے انتخابات نومبر میں ہوں گے بہت زیادہ ہوا تو ایک دو ماہ کی توصیح ہو سکتی ہے مزید جان لیتے ہیں اس اپورٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میرے حساب سے انتخابات نومبر میں ہوں گے بہت زیادہ ہوا تو ایک دو ماہ کی توصیح ہو سکتی ہے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ آئین کے مطابق پاکستان میں انتخابات نوے دن کے اندر ہونی چاہیے خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بعض تیکنیکی بنیادوں پر الیکشن کمیشن چاہے تو ایک دو ماہ کی توصیح کر سکتا ہے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ مردم شماری پر تمام صوبوں میں ہم اہنگی پائی جاتی ہے اور مشترکہ مفادات کی کانسل کے اجلاس میں صوبوں نے مردم شماری پر اتمنان کا اظہار کیا ہے دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ اگر حلقہ بندیاں ہوئیں تو فروری یا مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے آئینی تقاضی ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے حکمران اتحاد کے بڑوں نے نگران وزیر آزم کے تقرر کے معاملے پر مشابرت مکمل کر لی ذرائقہ کہنا ہے نواز شریف آصف زرداری فضل رحمان اور وزیر آزم شہباز شریف کے درمیان نگران وزیر آزم کے لیے تین ناموں پر اتفاق ہو گیا ہے مجاوزہ ناموں میں صرف ایک سیاستدان کا نام شامل ہے تاہم کسی ریٹائر جرج جرنیل یا بیوروکریٹ کا نام شامل نہیں وزیر آزم شہباز شریف تینوں نام قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے شیئر کریں گے رزوانہ تشدد کیس کے ملزمہ سومیا آسم کے جسمانے ریمانڈ کے استدام مسترد جوڈیشن ریمانڈ پر جیل پھیج دیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کمسن رزوانہ تشدد کیس میں گزشتہ روز گریفتار ہونے والی سبل جج کی اہلیہ کوڈ ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹس میں پیش کیا گیا ملزمہ کو جوڈیشن میجسٹریٹ شائستہ کنڈی کی عدالت میں پیش کیا گیا جج شائستہ کنڈی نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ سومیا آسم کا جسمانے ریمانڈ کیوں چاہیے تفتیشی افسر نے جج کو بتایا کہ سومیا آسم سے تفتیش کرنی ہے کل ہی زمانت خارج ہوئی ہے میجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کہا کہ عورت کا جسمانے ریمانڈ کس قانون کے تحت دیا جاتا ہے قتل، ڈکیتی اور خطرناک جرم کے باعث عورت کا جسمانے ریمانڈ ملتا ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ بس اڈے سے ویڈیوز بھی لینی ہیں گناونے جرائم پر عورت کا جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے پروسیکیوٹر وقاس نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ تو سومیا آسم کی بہتری کے لیے ہے کوئی ثبوت دینا چاہتے ہیں تو سومیا آسم پولس کو دے دیں بس اڈے کی ویڈیو عدالت میں پیش کی گئی جو ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے جج شاہستہ کنڈی نے کہا کہ اگر ویڈیوز ہی لینی ہیں تو سیف سٹی کیمرہ سے لے لیں جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے رسیدیں وصول کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ تو نہیں دے سکتے میڈیا پر خبر چلنا شروع ہو گئی تو جسمانی ریمانڈ تو نہیں دیا جا سکتا سومیا آسم میرے سامنے آئیں جج کے حکم پر ملزمہ سومیا آسم روسترم پر آ گئی اور کہا کہ میں ہر طہن کی تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں مجھے رات کو شامل تفتیش کیا گیا مجھے رات ساڑھے گیارہ بجے تک دماغی ٹورچر کیا گیا میں تین بچوں کی ماں ہوں مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا سومیا آسم نے کہا کہ مجھے گھر لے کر گئے ہیں کیمرے لگے ہیں فوٹیجز نکل والے مجھے وومن اسٹیشن رات بارہ بجے لے کر گئے جج نے ریمانس دیئے تھے کہ ملزمہ سومیا آسم ہر حال میں شامل تفتیش ہونے کی پابند ہے تہا کوئی دلیل ملزمہ کی زمانت میں توسی کے لیے کافی نہیں ہے شواہد امانداری سے جمع کریں دوران سمات جج نے پروسیکیوشن سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سچ تلاش کرنے میں ڈر نہیں ہونا چاہیے شواہد امانداری سے جمع کریں پریشر نہ لیں تفتیش میرٹ پر ہونی چاہیے چلاس شہر اور مظافات میں بارش کے بعد شارہ قرقرم کئی مقامات پر بند ہو گئی ہے جبکہ بابو سر روڈ پر بھی ٹرافک معتل ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں چلاس شہر اور مظافات میں موصلہ دھار بارش کے بعد موسم خوشکبار ہو گیا نہ اکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق چلاس شہر اور مظافات میں بارش کے بعد شہرہ قرقرم کئی مقامات پر بند ہو گئی ہے جبکہ بابو سر روڈ پر بھی ٹرافک معتل ہے دوسری جانب گزشتہ روز کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بندہ باندی ہوئی جبکہ تیز ہوایے چلنے سے شہر کا موسم خوشکبار ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریائے سن میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ تربیلہ ٹیم اور کالباہ ٹیم کے مقام پر نچلے درجے کا سہلاب ہے دریائے ستلج میں اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سہلاب ہے جبکہ دریائے راوی میں شہدرہ اور صدنائی کے مقام پر پانی میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب دریائے چناب میں ہیٹ خانکی کے مقام پر پانی کی سطح پلند ہو رہی ہے ترجمان کے مطابق چشمہ اور تونسہ کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا دریائے جہلم چناب اور راوی میں پانی کا بہاو معمود پر ہے واضح رہے کہ تمام بڑے دریاؤں کے بالائے علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ آج اگست تک جاری رہے گا اگست کے دوسرے ہفتے بارشوں کے سلسلے میں کمی کا امکان ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا اپنا نالائقی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک فارو کی نردیز الفکار سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان